لیکزہ درمانہ بینی رنگو بو فرماندنے جیڑا علاج اللہ دی ذات پاک نے دوائی دینی ہے نا اس دوائی دا نہ رنگے تے نہ اندھی خوشبوئے کیونکہ عالمی اسباب دے وہ چھار بیماری دی دوائی جڑیئے ہو یا تا گوڑی دی صورتے یا شربت دی صورتے چے یا اندھے کوئی تیز تے یا کوئی فرماندنے اللہ دی ذات پاک تے علاج جیڑا بندے دا اللہ پاک نے تکریف دا کرنا ہے اس تکریف نو دور کرنو آستے جیڑا علاج اللہ پاک نے تینو دوائی دینی ہوں دا نہ رنگے تے نہ کوئی خوشبو ہے تو پھر وہ کی ہے بہر دردے خیش بے فرمانے ہوں وکہ وہ نے صرف حکم کرنا ہے بس اس دی دوائی دا کیے اِنَّا مَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْنَ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ کہ اس دا جس کام دا جس وقت کوئی ارادہ فرماندنے اللہ پاک تو اسنو حکم دیندنے ہو جا بس پھر ہو جاندہ اور جڑا ہے کہ ہر درد دا علاج ہے تو روح تے جان دے نال اپنے بارگاہ مالک کریم دے سامنے اسنو پیش کریں تے او درد تیرا جڑا ہے وہ ختم ہو جاوے گا اس دے اتے قرآن پاک دی آیت کریم اللہ پاک نے فرمائے کہ جڑا مجبور دی پکار دے اتے جواب دیندہ ہے اس دی قبولیت کردہ ہے او کونے اللہ پاک نے فرمایا وہ میری ذات ہے وَيَكْشِفُ سُوَا اور او کون ہے جڑا تکلیفنو دور فرمادہ ہے فرمایا جڑا تکلیفنو دور کردہ ہے او بھی میری ذات ہے او بھی میری ذات ہے تو رومی فرمادے نے کہ ہر درد دا دوا ہے اور اس درد دے دوا نوں تو اگر بکھیں کہ ان دا کوئی رنگ ہوئے گا دوای دا کوئی ان دا ذائقہ ہوئے گا کوئی اس دیا وجود ہوئے گا جڑا تینر تو اللہ فرمادے اللہ دے اللہ آج دا کہ جڑا دوای یہ ان دا رنگ بھی کونی خشبو بھی کونی وہ صرف حکم دیندہ تو ہو جاندے تو عالم اصباب دے وے چسین جس وقت بھی کسی بیماری دا علاج کروان جاننے ہاں کسی ڈاکٹر کول کسی حکیم کول جو یقینی طورتے دوای دیندہ ہے اور اس دوای دا کوئی ذائقہ ہے کوئی شکل ہے کسی صورت ہے لیکن شفاہ وہ دو ہوں دی جس وقت اللہ دی ذات پاک دا حکم آدھا ہے اگر حکم نہ آوے تو وہ شاید شفاہ نہیں دینے ایک گالتا کرنا رہی ہے اے وے عالم اصباب سباب دی دنیا ہے تو سباب دی دنیا دے وے چی کیونکہ اسی اسباب دی تر ہمو تاج منے آوے اور اسباب نو اختیار کرنے آوے اور اسباب دی اختیار تو بغیر سانو یقین نہیں آدھا ہے گا اور پھر ہوں فرما دے نے کہ جیڑا سبب بے نا اس دے وچ جیڑی تاثیر ہے نا تیری تکلیف نو دور کرنواری ان دا تعلق اللہ دی ذات پاک دے عمر دے نار ہے اگر تو اے آکھیں کہ اس دوائی نے میں انہوں شفا دیتی ہے نہیں تے انہوں شفا اللہ دی ذات پاک نے عطا فرمائی ہے اے پھر علماء اس دے وچ فرق کردے نے کہ ماتا تل اسباب تے ما فوق الاسباب کئی چیزاں او جریاں ہیں جریاں سباب دے تھے لینے تے کئی چیزاں او انہ جریاں سباب دے جریاں ماتا تل اسباب چیزاں نے انہ دا اختیار کرنا انہ دی طرف نسبت شرک نہیں اور جریاں ما فوق الاسباب ہیں انہ دو دیتے او دن طرف انہوں منصوب کرنا او شرک کا ہے احلاللہ نے حضرت اگت شریف احلاللہ نے فرمایا کہ ماتا تل اسباب ہوئے یہاں ما فوق الاسباب ہوئے ہر شاید وے جلی تاثیر ہے وہ اللہ دی ذات پاک پیدا فرما دائے اگر سباب دی طرف تو انہوں کر کے بیت جاویں گا تو فرما دینے کہ سباب سب بیکار ہو جاندے سباب اس وقت ہی کار آمد ہوندہ ہے جس وقت اللہ دی ذات پاک دا امر آدھا ہے جی امر نہ آوے تو پھر ہو سباب کم اس کے اکتے بھی مولانا نے ایک مثال جناب نے دیتی ہے جناب نے فرمایا کہ بعض دفعہ انسان ایک کم جیڑا کردہ پیا ہے متواتر اسو نو کردہ ہے کردہ ہے تو پھر اسو دا نتیجہ ہمیشہ ہچھا نکل دا رہندہ ہے اور کسے وقت اس طرح بھی ہوندہ ہے کہ جی میں وہ کم کردہ پیا سی وہیں ہی کردہ پیا ہے لیکن ان دا نتیجہ چنگا نہیں نکل دا جس وقت اس دا نتیجہ جیڑا ہے وہ کوشش مطابق نہیں نکل دا تو پھر وہ بندہ ایک گال آخدہ ہے کہ میں نوں کسے کچھ کار دیتا ہے کی کار دیتا ہے وہ فوراں جیڑا اس دا دے لینا وہ درو ہٹ کے اللہ دی ذات پاک دے فضل اللہ وہ فوراں جیڑا ہے وہ دوسرے طرف ہو جاندہ ہے پھر وہ کوشش کار دا ہے پھینین دا کوئی نا کوئی علاج کرنا چاہیدہ ہے علاج پھر وہ کسے کھولو قرآن پاک دی کوئی آیت کریمہ پوچھی کسے کھولو اصحاب کروایا کسے کھولو کوئی کھولو کچھ کر دا ہی رہندہ ہے نا پھر وہ کر کر کے تے پھر وہ ویم دی صورت اختیار کار جاندہ ہے وہ دے ذہن جو گالے نکل دی نہیں بھر نہ روم نے مدوں گلانو ازلا کے پہ کارنا بھر نہ روم فرما دے کہ جس وقت تو اسباب دے مطابق تیرا نتیجہ نکل دا ہے نا تو اوہ ایس واسطے اللہ دی ذات پاک کامیابی تینوں اطا فرما دا ہے بتا کے تو اس کامنو عالمے کسرت دے جیرہ تو اگر انکیتی رکھیں کیونکہ نفی دی امید تیار کام بندہ کارتا ہے جس کام میں چو نفع کوئی نا ہوئے انو بندہ چھاڑ دے دا ہے حالانکہ نکس بھی کوئی نہیں اوہ یہ چیز ہے اکے فصل انسان اکو کسان بیجدہ ہے تیا کتھی بیجدہ ہے ایک قلے دا چھاڑ اورے دجے دا اورے تیجے دا اورے چکتے دا اورے جیتا زمین تے کھاتا تے پانی دا روڑا ہوئے موسم دا تو پھر اکے دن سارا کش پایا گیا اکو جا ہوئے ان دے تفریق نہیں اس دے فرق نہیں دسیا کہ جیڑا اس دے بیچے نفع آیا جیڑا آیا دے بیچے اناج پیدا ہویا وہ پیدا کرنو والے نہیں کیتا ایک نو اکو جی جمین اکو جا بی اکو جا شپری اکو موسم اکو سارا کش لیکن چھاڑ بوختلف ہے تو بیٹا کے کردہ رہوے تو جس وقت تیرا دل مکمل طور دے اپنے آئیں اسباب دی تر متوجہ ہو جاندہ ہے تو آخنا ہے کہ میرے رنگی بھائی کو نہیں کار ساکنا میرے رنگی محنت کو نہیں کار دا میری محنت دا نتیجہ یک لکھ تو شای جیڑی انفع دینا چھاڑ